گروہ نو بھاگ گیا داربک معاملے والا اچھی شیشہ جاتا کہ پورو جو جاتا کہ پورو جو کے لیے بہت اچھا ہے انسیسٹرز کے لیے گروہ نو پورو جرم کے اچھے کار رہے گروہ نو پورو جرم کے اندہ کار رہے گروہ نو اور گروہ نو یہ لارے کتاب سٹکے گروہ نو اشہ نقشتر میں پرہ موچ ہوتا ہے اور گروہ نو اشہ نقشتر میں گروہ نو آ جائے یعنی کی چوتھی راشی کے اندہ گروہ نو اگر بھاگ کے اندہ گروہ بیڑھیا ہے پرہ موچ گروہ بن جائے آٹھ ڈگری کا گروہ پرہ موچ گروہ ہوتا ہے تو ایسا گروہ بہت شکریہ ہوتا ہے اس گھر میں اپستید گروہ انکول پرینام پرابت کرتا ہے چہتاک کا مان سمان سماج میں ہر جگہ پر پرابت ہوتا ہے دھرم دھاربی کار رہے میں اس کا جھکا ہوتا ہے جاتاک گیانی ہوتا ہے اچھے پریوار یہ اچھے پریواری سنسکاروں والا ہوتا ہے پریواری کا عاشقہ پرابت کرتا ہے بھسپتی نو چہتاک سمدھ سفل جیون جینے کی مدد دیتا ہے بھسپتی نو تین اور پانچ تیسرہ بھاو پانچے بھاو میں اگر بھسپتی کا کوئی شکر شطرور نہیں ہے تو تیسرے بھاو میں پانچے بھاو میں کوئی شطرور نہیں ہے بھسپتی کا تو بھسپتی دیو یہاں بیٹھ کے بہت اندہ فل پرلان کرتے ہیں جاتاک تیر تھیاترہ بہت کرتا ہے تیر تھیاترہ کرنے کے افسر بہت پرات ہوتے ہیں لاپکاری ہوتے ہیں یہ دوسروں کو مدد کرنا تیر تھیاترہ کیلئے لاپکاری ہوتا ہے جاتاک اگر بھگرو نو مندہ ہے تو جاتاک ناستی ہوگا دغوان پر وشواس نہیں ہوگا دھرم سے نفرت کرے گا دارمی گتی ویڈیو میں شامل ہونا پسند نہیں کرے گا دارمی گتی ویڈیو پر شنکا کرے گا پیتہ کا سواس بھی چنتا جنک بنے گا گرو نو مندے کی نشانی ہے یہ گرو نو بہت ہی پرباوشالی ہوتا ہے جاتاک امیر ہوگا یا امیر خاندان میں پیدا ہوگا یا اس کے جیون اس کے پیدا ہونے کے بعد اس پریوار میں سمپنتہ بڑھے گی اس پریوار میں سمپنتہ بڑھے گی گرو نو کی پیشانی گرو نو اندے کی پیچان ہے اگر جیون آیا تو پریوار سمپنت ہونا شروع جائے گا لمبے جیون اچھے جیون والا ہوگا جاتاکہ اپنا پریوار کے بچے اچھے ہوں گے اپنے بچے اس کے بہت اچھے ہوں گے اگر بھسپتی یہ آشب ہے مندہ ہے تو یہ گنہ ہین ہوگا ایسے میں ناستک ہوگا اور نقصان ہوگا جاتاکہ پیدا ہونے کے بعد پریواری نقصان ہو رہا ہے تو گرو مندک کی نشانی ہے ایک پانچ نو یعنی کی پہلے بھاپ پانچے بھاپ میں اگر گرو کا کوئی شترو نہیں ہے تو یہ اچھا پرینام دے گا ٹکر کے گھر ہم نے پڑے نہیں ہے گرو نو میں بیٹھ کے چوتھے گھر کو آٹھ وی کی ٹکر اور یہاں پہ کوئی شترو گھر نہیں ہے چوتھے گھر میں بھی گرو کا تو یہ اچھا پرینام دے گا کیونکہ چار نو چار جو ہے چھے آٹھ کی ٹکر بھی ہے پڑھیں گے ٹکر آگے جاتے ہیں نتی نیم سے مندر جائے نتی نیم سے مندر جانے والا بکتی پرماتمہ میں پورن وشواز رکھنے والا بکتی پتہ کے لئے لاپک دار بھی کیاترہ ہے ودیش کیاترہ ہے پران جائے پر وچن نہ جائے نیم کو فالو کرتا ہے ارثارت اپنی وانی کا پکا ہوتا ہے دھرم والا ہوتا ہے سادو سے لیا دھاگا تابیج یہاں مندر بود کی نشانی ہوتی ہے اور یہ بربادی کا ایک ثبوت ہوتا ہے سادو سے لیا دھاگا تابیج ببوتی ببوتی مندر بود کی نشانی ہے اگر سمیں مندہ ہے گرو مندہ ہے یا یا وشکولی کے اندر گرو مندہ آگر آ رہا ہے تو دھرم کے پرتی کیا بولیں گے ناستک ہونا گرو مندے کی نشانی ہے دھرم کے پرتی ناستک دھرم ہینتہ گرو مندے کی نشانی ہے گرو نا گھر کے کارلہ میں مندر ہوگا گرو نا اچھے گرو کی نشانی ہے گھر میں مندر گرو نا کی اور کونے میں ہونا یہ گرو نا کی نشانی ہے وعدے کا پکا نمبر جو گرو نا والا وقت لکی نمبر پہ بہت ڈیپینڈ ہوتا ہے لکی نمبر کیا ہے میرا میرا موائل نمبر میرا گاڑی نمبر میرا نوٹ نمبر لکی نمبر لکی نمبر پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ ہوتا ہے گرو نا والا گرو نا کو جھوٹا کھانا نہیں کھانا چاہیے نہ کھانا کھلانا چاہیے نہ کھانا کھانا چاہیے اپنا آدھا کھایا جھوٹا کھلانا نہ کھانا کھانا نہ کھلانا دھارمی یاطرہ کا جب بھی موقع ملے تب بھی کھانا چاہیے اور دوسرے کو بھی جانے میں ساہتہ کرنے چاہیے گروہ نو اندہ مندے کی نشانی ہے گروہ نو والا اپنے گھر کے اندر سورج مکھی گیندے کے فول لگائے مندر جائے ستے بات کرے ستے بولے ستے وانی رکھے گروہ نو اور زیادہ پلٹ ہوگا لگتار ترتالیس دن نیم کے پیڑ کے نیچے ایک چکور چاندی کا سکہ دبائیں یہ مشکل کامیات کی داری میں بٹ جس کا گروہ نو مندہ دے رہا ہے اور تکلیف دے رہا ہے جنم کلی میں تو ترتالیس دن تک لگتا نیم کے پیڑ کے نیچے ایک چکور چاندی کا سکہ دبانا چاہیے بہتے پانی میں چاول بھانے چاہیے گنگا ندی میں سنان کرنا چاہیے یا گنگا کا جل گھر میں لائے آپ رہے اس سے سنان کریں پیپل کا پیڑ کی دیکھ بال کریں پیپل کا پی لگائیں کیسر حلدی کا ٹھیکہ لگائیں اپنے فرس گھر کے فرس کے نیچے چاندی شہد دبائیں سونے کا بیٹ جو چھلہ دھرائے والا چھلہ پہنے گھر مندر نتے نیم سے جائیں دھرم پریورتن جو لوگ کر لیتے ہیں یہ بھی گروہ نو مندر کی نشانی ہے دھرم پریورتن نہیں کرنا چاہیے گروہ نو مندر دھرم پریورتن موسیقی